بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میری آج کی ویڈیو کا انمان ہے اولو اولو ایک پرندہ ہے اولو دن کو سونے والا رات کو جاگنے والا پرندہ ہے اولو اپنی گردن اور سار کو تین اتراب میں گھما سکتا ہے اس کے پنجے اور چونچ نوکیلے ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس کی دو سو پانچ کے قریب قسمیں موجود ہیں اولو کو دن کے وقت بھی دکھائی دیتا ہے اور رات کے وقت بھی اولو چھوٹے پرندے جانور حشرات الارض اور مچھلی کھاتا ہے اولو گھنے درختوں پرانی عمارتوں اور سنسان جگہوں میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی اولو کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا اولو بریڈن سیزن میں چوہے چھپکلیاں اور ساپ کا شکار کر کے ماہول کو کنٹرول کرتا ہے اولو ماہول کے لئے مفید بنیدہ ہے اولو چھوٹے شکار کو سالم اور بڑے شکار کو ٹکڑے کر کے کھاتا ہے کہتے ہیں کہ اولو موت بیماری اور بدوقتی کی علامت ہے کچھ ملکوں میں خوشبقتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ ان کو منعوس پرندہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے اس کو مار دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نسل کو بھی خطرہ ہے کئی ملکوں میں اولو کے بولنے کو منعوس سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اولو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات دن کی طرح نظر آنے لگتی ہے اولو زیدہ کرنا اولو بنانا کارٹ کا اولو اولو کا پتھا کے علاوہ بہت سے محورے اردو میں مشہور ہیں اور لوگ مقصد کے مطابق ان محوروں کا استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اولو کے ناخون بچے کے گلے میں ڈالے جائیں تو بچہ نظرِ بات سے محفوظ رہتا ہے میرے نظریہ کے مطابق اولو سیدھا سادھا پرندہ ہے اور اس میں نعوسات والی کوئی بات نہیں جو کہ ہم نے سمجھ لی ہے اولو زمجدار اور ذہین پرندہ ہے اولو کو بوم بھی کہا جاتا ہے بحیثیت مسلمان ہمیں اس قسم کی توام پرستی سے بچنا چاہئے اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کامیوں ناظروں اللہ تعالیٰ